بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹ بیٹے آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے موسم دیکھیں جی گرل سیکشن میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا لیکن آج اس کی دوبارہ ریڈنگ کریں گے اور بوائز سیکشن کو تو بھی پڑھایا نہیں تھا تو آج آپ دونوں کے لیے بوائز اور گرلز یہ بیٹے یکسان طور پر ضروری ہے دیکھیں جی ان کے الفاظ معنی کو دیکھیں گے اور اس کی ریڈنگ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازہ ہے جا بجا طور پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے احسان نہیں جتاتا احسان کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے احسان جتایا ہے نہیں اللہ احسان نہیں جتاتا احسان جتانا جو ہے وہ ایک منفی رویہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام وہ ہے کہ انسان کو احساس دلایا جائے تاکہ وہ شکر ادا کرے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر صرف تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے کجا یہ کہ شکر ادا کرو ٹھیک ہے اور یہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا یوں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح حقوق العباد سے جوڑ رکھا ہے دیکھیں بیٹھے آگے اپنے اردگلد کی چیزوں پر نظر ڈالیں ڈالیں سبزیاں آناج گندم چاول طرح طرح کے پھل پھول درخت پودے یہ سب نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کی ہیں ان نعمتوں کی پیدائش اور افضائش افضائش مطلب بڑھانا افضائش کے لئے مختلف موسم اور ارازی عرض کی جمع زمین مختلف قسم کی زمینیں قسمیں بنائی ہیں آم اور خجور کو میٹھا اور رسیلہ پھلدار بنانے کے لئے مگرم موسم بنایا سیب آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں یہ ایسے انسانوں کے لئے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدد سے پیدا ہوتی ہے حدد مطلب گرمائج سے پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی مٹھاس کے لئے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پھاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں آگے دیکھئے جی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چار موسم ادا کیے ہیں موسم گرمہ اور سرمہ بہار اور خزان ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں اس لئے ہمیں ان کے تنوو لفظ ہے تنوو مختلف قسم اس لئے ہمیں ان کے تنوو کی افادیت افادیت مطلب فائدے کا احساس نہیں جبکہ بعض ممالک مثلا سعودی عرب دبائی اور کوئیت وغیرہ جا کر چند ماہ رہیں تو آپ کو اپنے ملکوں کے موسموں کے متنوے مختلف طرح کی ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی دبائی قطر اور کوئیت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے شام کو بھی کھلے فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے ملائشیا اور انڈونیسیا میں بارہ مہینے بارش ہوتی ہے جس کے وجہ سے دبائی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے پنکھے کے نیچے بھی پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خوش نہیں ہوتا انگلستان میں سارا سال سردی پڑھتی ہے برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش برستی رہتی ہے مسلسل سردی کے سبب وہاں کے اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھی کر ٹھٹرنے لگیں ٹھٹرنا کانپنا آپ نے وہ ضرب المثل سنی ہوگی کہ گھر کی مرگی دال برابر مطلب یہ ہے کہ جو نعمت عام ہو جائے آسانی سے میسر ہو اس کی قدر نہیں ہوتی جب چھن جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بلا انقطع بغیر لوڈ شیڈنگ بغیر کسی وقفے کے یعنی مسلسل بجلی میسر تھی تب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے موسموں کا بدل بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے موسمِ گرمہ کا اپنا لطف ہے نیٹھی یا نمکینز کنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں عام کھائے جاتے ہیں خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کے آئس کریم کھاتے ہیں گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی اب آکا لطف اٹھاتے ہیں ابھی موسمِ گرمہ جوبن پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں تیز ہواہیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات چار چار پانچ پانچ دن جیسے کہتے جھڑی لگ جانا جاری رہتی ہے گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندین آلے بن جاتے ہیں جامن اور فالسہ بیجنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لز دیتے ہیں چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گرم ایک اٹھتے ہیں بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرمہ کو برسات کا چولہ پہنا دیتی ہے ستمبر کے آخرے تک گرمہ اور برسات مل جل کر چلتے ہیں کبھی کڑکے کی دھوپ کبھی موصلہ دار بارش ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے ہوا میں خون کی آ جاتی ہے خون کی مطلب ٹھنڈی سردی نومبر میں سردی کا آغاز ہوتا ہے گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزان کہتے ہیں گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے برسات سے سبزی اور ہریالی گرینش میں اضافہ ہوتا ہے ہر طرف گرینری جوتی ہے ہریالی ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی خزان کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افضائش رک جاتی ہے جیسے جیسے خزان اپنا رنگ جماتی ہے پتوں کا رنگ زرد پڑھتا جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑھ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں خزان کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شہ باقی نہیں ہوتی ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں جو جلد ہے وہ جھل جائے اسے کہ جھلس جانا سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کی حق میں جھلسال دینے والی لو سے بھی بتر ہوتی ہے موسم سرما درختوں پودوں اور پتوں کے ساتھ جو بھی سلوک کریں لیکن گرمی کی لو اور برسات کی حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوشدلی سے استقبال کرتے ہیں باریک کپڑے سندوقوں اور علماریوں میں رکھ دیا جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیا جاتے ہیں انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے لوگ لہافوں میں دبق جاتے ہیں لہاف مطلب رضائی وغیرہ کمبل دبق کے بیٹھ جانا در کے بیٹھ جانا مراد اے آرام سزکون سے بیٹھ جانا پستہ بادام آخر اٹھ چل گوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے جو کم آمدن والے یہ مہنگی چیزیں خرید نہیں سکتے وہ گرم گرم خستہ چنو اور مونگ پھلی سے کام و دہن لذت کام و دہن یعنی کھانا پینا توازو کرتے ہیں اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے اس نے ایسی سستی اشیاں بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غزائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاں سے کسی اعتبار سے کم نہیں سردیوں میں بھونی ہوئی اشیاں کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ ارازی زمینیں بھی متنوے عطا کی ہے پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ ذرخیز اور میدانی ہے اور بلوچستان گلتستان خیبر بختون خواہ گیا علاقہ پہاڑی اور پتریلہ ہے یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹی کا سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خانہ ہو چاہنے لگے تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختون خواہ کے علاقے نتیہ گلی یا بلتستان کا شہر سکردو جا سکتے ہیں دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے سہرائے تھر کی طرف چلے جائیے گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دے ہوگی البتہ سردیوں میں موسم موتدل ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے موسم سرما کا زور بالعموم یویلی عام طور پر فروری کے مست میں ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے یہی موسمہ کے یہی موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اتدال رہتا ہے اپریل میں پھر گرمی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان کی زیادہ تک گرم علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوں کے پھول ہر طرف باپنی بہار دکھاتے ہیں بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونک اپنے عروش پر ہوتی ہے اور علامہ اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے پھول ہیں سہرہ میں یا پریان قطار اندر قطار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن سنتِ تشبیح بہت امدہ مثال ہے یہ تو بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے جو ورڈز میننگ ہے ان کو وہ بیٹا میں ابھی آپ کو اس کی تصویر سینڈ کر دوں گا وہ میں نے ورڈز میننگ لکھے نہیں میں بھول گیا تو اس کو آپ ریڈنگ کیجئے میں آپ کو ورڈز میننگ ساتھ میں بھیجتا ہوں اوکے بیٹے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی